موسیقی نمسکار پریدرشکوں حاجر ہوں میں 20 اکٹوبر 2023 آج آپ کے پورے دن کا حال لے کر یعنی دینک راشفل لے کر وار کے سوامی دینکتے گرو کو نمن کر چلیے راشفل کا اکارکرم پرارمد کرتے ہیں موسیقی 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 بات کریں گے سب سے پہلے آج کے پنچانگ کی آج شکروبار ہے آشفین ماس شکل پکچھ کی آج ششتھی تھی ہے جو راتری 11 بج کر کے 24 منٹ تک ہے اور اس کے پشچات سپتمی ہے مول نکچھتر ہے راتری 8 بج کر کے 41 منٹ تک اور اس کے پشچات پوروہ شاڑھا نکچھتر ہے اتیگنڈیو کولو کرن ہے باتھو کی پنچانگ کی چندرما آج دھانو راشی میں رہیں گے اور ابھیجت مہورت کا سمیں دن میں 11 بج کر کے 20 منٹ سے 2 پہر 12 بج کر کے 5 منٹ تک ہوگا وہیں راہو کال پراتح 10 بجے سے 2 پہر 12 بجے تک جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں کوئی بھی نیا اور شوہ کاری جس کاریوں سے چرکال تک لاب لےنا ہو ایسے پرتیک کاری کو ابھیجت مہورت میں پرارمب کرنا چاہیے یہ ابھیجت مہورت حریقواتی پری راہو کال میں کوئی بھی نیا کارے پرارمب نہیں کرنا چاہیے پری درشکوں آج ماں کاتیاینی کی آرادھنا کا دن ہے اور دبعے مہا پریوگ آج کا بڑا ہی دبعہ ہے تو دبعے مہا پریوگ کی بات کریں گے ساتھی ساتھ ماں کاتیاینی کی آرادھنا کس ویدھی سے کرنی ہے اسے بھی ہم جانیں گے اور ساتھی ساتھ پچیس اکٹوبر دن بودھوار کی مہورت کی بھی چرچہ ہم کریں گے لیکن اس سے پورو بات کر لیتے ہیں گرہ ستتیوں کی گروہ اور رہو یوٹی بنا کر میش راسی میں سمچرن کر رہے ہیں جہاں گروہ وکر وستہ میں سمچرن کر رہے ہیں تو ہی شکر سمح میں کیتو سوری بدھوار منگل یہ چار گرہ یوٹی بنا کر تلہ راسی میں سمچرن کر رہے ہیں چندرما کا سمچرن آج دھنور راشی میں اور شنیدیو وکر وستہ میں کنبھ راشی میں سمچرن کر رہے ہیں یہ گرہ ستتی پریدرش کو آج گوچر کنڈلی میں چندرما کا سمچرن کیتو کے نقش تلہ سمچرن کر رہے چندرما آپ کو کس طرح سے پرہ بنا کرنے والے شکر وار کا دن اور کیتو کے نقش چندرما کون سی عراشی ہیں جن کے لئے آج کئی دن بہت خاص سدھ ہو نے وار اور کون سی عراشی ہیں جن بہت ساب دھنے کی آو شکتہ ہے کون سی عراشی ہیں جن کے لئے آج کئی دن بہت خاص ہے آپ کوئی بھی اپنے نئے کارے پرارم بھ کرنے سے آج بچنا چاہیے اور کون سا اُپای ہے جسے کر کے آپ آج اس دن کو سریشت بنا سکتے ان سب وشیوں کی چرچہ آگے ہم راشی پھل میں کریں گے تو یہ ہے گرہ شتیتی انہیں گرہ شتیتی کی آدھار پر آج میں نے آپ کے دن کا حال تیار کیا ہے وہ نے درشک جو میرے اس راشی پھل کے کارکرم کو آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بتا دوں یہ راشی پھل آپ کے جنمر راشی کے آدھار پر ہے یعنی آپ کی جنمر کنڈلی میں چندرم جس راشی میں بیٹھے ہیں وہ ہی آپ کی جنمر راشی اگر آپ اپنے جنمر راشی کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر آپ اپنے پرچلی نام راشی کے آدھار پر اس راشی پھل کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مہورت کی 25 اکٹوبر دن بودھوار گربہ دھان کا مہورت رات تری ایک بج کر کے ایک منٹ سے تین بج کر پندرہ منٹ تک یہ سم لگن میں مل رہا ہے آویدن پتر لے خن کا مہورت سم پتر بی بی بھا جن کا مہورت تک پتر بھلگن میں اتھو شایم کال 6 بج کر 33 بج س رات 38 بج 30 بج بی شایم بھلگن میں سم پند کی جا سکتے ہیں پریدرشکوں آج ما کاتیاینی کی آرادھنا کیسے کتنی ہے آئیے جان لیتے ہیں ما کاتیاینی کو آج کیشر کا تیلک اوشش لگائیں پوروشوں کو اپنے کے لیے کہا جاتا ہے میں کہوں گا دونوں کو یہ پریوک کرنا چاہیے اسے شیغر بیوہ کی ستیتی اتھو ہو جاتی ہے تو ما کو کیسر کا تیلک لگائیے اور وہی تیلک اپنے ماتھے پر لگائیے ما کو لگانے کے پشش مہ کے سم خاج گھی کا دیا عوصے جلائیے اور ساتھی ساتھ سفید تل پہلے اس کو جل سے دھو کر کے ساف کر لیجئے سفید تل میں شہد ملا کر دیکھئے سب پریوک کرنے پہلے ماں کی بیدھی وط پو جا کرنی ہے پو جا کرنے پشش چاہت یہ پریوک کرنا ہے سفید تل دھو کر ساف کر اس میں شہد ملا کر پان پت پر رکھ م م ساتھی ساتھ جو گھر کا ایک سد جانتے جنم کنڈلی میں جب چندرمہ کسی بھی طرح سے پیڑیت ہوتا ہے تو جاتک کو بھایاں کر مانسک اشانتی اور پریشانی ہونے لگتی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جنم کنڈلی کے سارے راج یوگ ایک طرف اور اکیلا پیڑیت چندرمہ ایک طرف پوری کنڈلی کو کمجور کر رکھ دیتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جنم کنڈلی میں چندرمہ اچھی ستیتی میں ہے باقی کے گرہ کچھ کمجور بھی ہیں تب بھی کنڈلی کو اچھا مانا جائے کیونکہ ایسا جاتک سنتوشی پرورتی کا ہوگا اور اس کا جیون سنتوش میں ہی ویتیت ہوگا تو یہ اچھا ہے آئیے آج میں کچھ چندرمہ سے سمبند باتیں بتاتا ہوں شنط سے پرابت ایک وردان ہے اسے بھی آپ آج ما کر دیکھ سکتے ہیں جنم کنڈلی کنڈلی میں چندرمہ ورشت راسی میں یا چندرمہ کے مدروم سے گرسیت ہے اتھو لگن سے یا گرو سے چندرمہ شڑ شڑ شک یوگ میں ہے یا سنی سے چندرمہ دویدو دویدو دس کا سمبند بنا رہا ہے پریدر درشکوں انہ میں سے ایک بھی اسطتی آپ آج رہا کہ میں بیتے دنوں میں ادھر لگاتار آنے دنوں میں بھی آپ کو کچھ ایسے ہی پریوگ بتا رہا ہوں جو سنت سے پرابت ہے اور نورات ری سمبھے میں اسے کرنا آپ لیے بہت سریشت ہے پریدر شکوں اس اپ سہری پریویش میں کر بہت آسانی سے ہو جائے گا پھر بھی پریاس کر اگر پتا کریں تو یہ چیز مل جائے گی سنسان نرجن ستھان ہو مطب نرجن آج کے سمیحے میں کوئی جگہ بہت ہے پہاڑوں میں ہو سکتا ہے ہر جگہ تو نہیں ہے پھر بھی جہاں کم لوگ آتے جاتے ہوں ایسا جگہ مل جائے اگر آپ ایسے ستھان کو دیکھئے اور ایسے ستھان میں بھی آپ کو پتا کرنا ہے پریدر شکوں سنسان نرجن ستھان میں پریدر پریدر پری پری نہیں ہے تو شکل پکچھ کی ایک آدسی تیتھی کو گروبار ہو چونکہ یہ والا پریوگ ہر اس سمیں میں میں نے ڈھونڈ لیا یہ مہورت کہیں مل ہی نہیں رہا تھا جہاں مل رہا تھا وہ مہورت بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس پریوگ کو کرنے کے لئے مہورت مل کب رہا ہے آپ یہ ٹائم چاہیں تو کہیں نوٹ کر لیجئے تو یہ پریوگ کرنا ہے شکل پکچھ کی ایک آدسی کو یدی گروبار پڑے تو اس پریوگ کو کرنا ہے تھوڑا سا گودگھ لے جا کر کے برکش کی جڑ میں یعنی پیپل برکش کی جڑ میں ارپیت کر دیجئے اور اس برکش کی ساتھ اُلٹی پرکرمہ کریے آپ کو اوشیہ ہی لاب ہوگا اور چندر جن نے جو بھی پیڑا ہے اس سے مکتی ملے گی پریدرشکوں اس پریوگ کو اگر کرنا چاہتے ہیں تو 23 نومبر کو یہ مہورت مل رہا ہے آپ 23 نومبر کو یہ کارے اوشیہ کر سکتے ہیں ایک بار آپ اوشیہ ہی اس پریوگ کو کریے آج کرمائیے 23 نومبر ابھی بہت دور ہے چونکہ بہت سے پریوگ مجھے پرابت ہوئے ہیں تو اس سمیں نوراتری کے دوران میں آپ کو بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس پریوگ کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے جن کی کنڈلی میں چندرمہ کسی بھی طرح سے پیڑیت ہے وہ اس پریوگ کو کرے اور ابھی 23 نومبر دور ہے تو آپ پتا دی تب تک کر لیں گے کوئی ایسا نرجنستان جہاں پیپل کا ورکش کا آپ کو مل جائے ارے ویدیش میں نہیں ملے گا بھارت میں تو ملی سکتا ہے پتا کریں گے تو بالکل مل جائے گا اس پریوگ کو اوشش کریے چلی چلتے ہیں راشی پھل کی اور بات کریں گے راشیوں کے کرم میں پہلی راشی میش راش کے جاتکوں کے لیے آج کا دن کیا لے کر کے آ رہا ہے گوچر کنڈلی میں چندرمہ آپ کی راسی سے آج بھاگی بھاو میں ہے ہے تو یہ کیتو کے نکچھتر میں پر بھاگی بھاو میں ہونے کے چلتے دن بڑھیا ہے وشیز کر کے نوکری پیسا لوگوں کے لیے آج کے دن کو میں بہت بڑھیا کہوں گا نوکری میں ہر طرح سے اتھان کی ستیتی بن رہی ہے کریئر میں کہیں کوئی چندہ تھی تو وہ چندہ دور ہوگی کچھ اچھے موقع آپ کو آج ملنے والے ہیں آج سبھی میش راشی کے جاتکوں کے لیے میں ایک بڑا ہی ستریشٹ اوپائے لے کر کے آیا ہوں اس اوپائے کو ابشش کریے یدی آپ آج نوارن منتر سے گیارہ یا اکیس آہوٹی ہون ڈالے اب دیکھئے ہر کسی کے لیے یہ آسان تو نہیں ہے کہ آپ ہون کر رہے ہوں لیکن اگر آپ سے یہ ہو سکے یا گھر کے آسپاس کہیں دیوی کا مندر ہو تو دیوی کے مندر میں آج کل تو نواراتری کے سمیے میں اگنے کنڈ تو پرجوالی تھی ہوں گے تو وہاں پر جا کر کے ساتھ گیارہ یا اکیس نوارن منتر بول کر کے ایک ایک منتر کے ساتھ اگر آپ گھی کی آہوٹی ڈالے تو آپ کے سوچے ہوئے کارے پورن ہوں گے یوں سمجھ لیجے آپ کی کامنا پورن ہو جائے گی بھاگیا کا ساتھ ملے گا اور جو بھی سفلتہ کی راہ میں آپ کے رکاوٹیں آ رہی تھیں وہ دور ہوں گی ویسے اس کر کے دامپتے جیون میں دی کہیں کوئی پریشانی ہو تو وہ بھی اس سے دور ہوگا اس پریوگ سے اور دھنلاب کے مارگ میں جو بھی آپ کے دکت یا پریشانی اتھپن نہ ہو رہے تھے وہ بھی دور ہے یعنی کل ملا کر کے اس پریوگ سے آج کا دن بہت بڑی آ ہو جائے گا آپ کے لیے کام کاج میں سفلتہ ملنے والی ہے پرنطو اتی اتاولے پن سے آپ کو بچنا چاہیے پریم سمندھ کے درشتی کونڈ سے دن ٹھیک ہے دامپتے میں بھی مدھورتہ دکھائی پڑ رہے اور بھی دیارتیوں کی بات کروں تو بےہد و سفلتہ پردائک ہے دن میں سوراسی کی گھرنیوں کے لیے بھی آج کا دن بہت بڑی آ ہے اور کھان پان پر آج جرہ نیانترن رکھے گا بہت زیادہ مسالے دار بھوجن سے آپ کو بچنا ہوگا لکی انک تین لکی کلر آپ کے لیے سکائی بلو ہے نیویش اوشک کریے اگر آپ کرتے ہیں ورشب کے جاتکوں کی بات کریں تو کوچر کنڈلی کی استطیتی آپ کے لیے بھی ٹھیک ہے سواست کا خیال رکھئے گا یہ دی پورب سے ہی کچھ پریشانی ہے کمر سے نیچے کے انگوں میں کہیں کوئی پریشانی ہے تو اپنے سواست کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے آج گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں کماری یا ایسی لڑکیاں جو کماری ہیں ان کو کچھ اپہار دیجئے کچھ وست رتیادی جرور دیجئے سفید رنگ کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ آج ان کو اپہار سوروک دیجئے ان کو پہنائیے دینا چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں کماری کنیاوں کی بات کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت اسریشت ہوگا مارگ کھلنے لگیں گے اور کوئی اچھی خبر آپ کو ملے گی جیون میں یہ کہیں کسی اس طرح کی کوئی بادھا یا پریشانی اُدپن نہ ہو رہی تھی وہ دور ہو جائے گی بلکہ اس پریوگ سے آنے والے دنوں میں بھی بچیس آپ کو لاب ہوگا کوئی بڑا کاریر یا بڑی کوئی سفلتہ آپ کو ملے گی ویواد یا تناؤں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھئے اور جمہداریوں سے بھاگئے مت یا پاریوں کی بات کروں تو دن بہت بڑیا دکھائی پڑ رہا ہے اگر کسی وقتی سے ملنا ہے کوئی ڈیل اتیادی کر رہی ہیں تو اس کے لئے دن بہت اچھا ہے پلیننگ کے ساتھ آپ جرور یہ کام کریے گوچر کنڈلے کی ستتی آپ کے پکچھ میں ہے ہاں آٹھوے کا چندرمہ ہے جو تھوڑی سی مانسک اشانتی آپ کو جرور دے سکتا ہے پر پھر بھی اس اشانتی کا آپ نے کام کے اوپر کوئی اثر مت پڑنے دیجے لوگ لائیف کے درشتی کونڈ سے دن کو میں ٹھیک کہوں گا دھامپتے جیون بھی آپ کا سخد ہے جیون ساتھی کی بھاوناؤں کو سمجھنے کی کوشش کریے اور بیدیارتیوں کو اچھی خبر ملے گی سواست کے درشتی کونڈ سے دیکھیں تو کف جننے روگ یا موسمی بیماریاں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں تو اس کا خیال عوض سے رکھے گا لکی انکہ آپ کے لئے ایک لکی کلر آپ کے لئے آج پیلا ہے برطن چاہتے ہیں پارٹنر سے الگ کرنا چاہتے ہیں پارٹنر سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا ہے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو پہلے سارے ویکلپوں پر ویچار کر لیجئے اور بڑا فیصلہ کیجئے اگر کوئی جوکھیم اٹھانے کی سوچ رہے ہیں تو آج اٹھائیے کرج لین دین کے درشتی کونڈ سے بھی آج کا دن بہت بڑھیا ہے کل ملا کر کے آج کا دن بہت بڑھیا ہے پراتح کال ہی چیٹیوں کو دانا ڈالیے گا ماں کی آرادھنا جس بیدھی سے میں نے کرنے کے لئے کہا ہے وہ بھی آپ کریے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ بیوہیت ہیں تو آپ ماں کی آرادھنا اس بیدھی سے نہ کریں آپ کو بھی ماں کی آرادھنا اسی بیدھی سے ماں کا تیانی کی آرادھنا کرنی ہے اور ساتھی ساتھ آج سدھ کنجی کا اسططر کا پاٹھ بھی کریے گا کروڈھ پر اپنے نیانترن رکھئے گا جہاں تک ہو سکے شانت رہنے کا پرتن کریے گا کسی بھی بات کو بہت لمبا مت کھیچئے سمیہ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو جائے گا کسی پرانے پریچت سے ملاقات کرنے کی سوچ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں بیاپاریوں کو بیاپار میں فائدہ ہوگا لیندن کے ماملے میں جرہ ساوہ دھانی رکھیں پیسوں کے ماملے میں آج بیوہد کی بھی سمبھاونا ہے جیون ساتھی کے ساتھ انبن یا بحث نہ ہو اس بات کا وشیس خیال رکھئے اور ابھی دیارتھیوں کی بات کرو تو آج کا دن بہت ہی اچھا ہے جورد پڑھنے پر آپ کو سینئر سے مدد ملے گی سواثت کے درشتی کونڈ سے دیکھیں تو ویسے سامان نہیں ہے سب کچھ پھر بھی سواثت کا خیال رکھئے گا لکی انکھ آپ کے لیے آج ایک لکی کلر آپ کے لیے آج کریم ہے نیویش آپ کریں بات کر کے کی کر لیں تو گوچر کونڈلی کی ستیتی آپ کے پکش میں ہے یوں سمجھ لیجئے کہ آج آپ کو آپ کی کسی بھی سمسیہ کا سہی ڈھنگ سے سمادھان مل جائے گا پرنتو کچھ باتوں کا خیال رکھئے گا جو بھی کارے کرنے جا رہے ہیں جب تک کام بن نہ جائے اس کا کسی سے جکر مت کریے ویسے تو بھاگے کا ساتھ ملے گا پرنتو آج نجر بھی آپ کو بہت لگے گی سواستے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو اس کو ہلکے میں مت لیجئے اور ڈاکٹر سے جا کر کے مل عوشے لیجئے کسی بھی طرح کی لاپارواہی آج نہیں ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ بیعاپاریوں کی بات کروں تو بیوسائے میں سفلتا ملنے والی ہے کوئی بڑا پریورتن کرنے کی سوچ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں یوجنہ بدھنگ سے کام کریے لیندن کے ماملے میں جرہ سابدھانی رکھئے آج دشرتھ کرت سنی ستوطر کا پاٹھاو سے کریے اس سے فائدہ ملے گا ماں کی آرادھنا جس بیدھی سے میں نے کرنے کے لیے کہی ہے وہ بھی کریے کوئی مہت تو پرون فیصلہ لینا ہے تو سوچ بیچار کر کے آپ لے سکتے ہیں محنت کا سکاراتمک پرینام آپ کو ملنے والا ہے راج نیتی کے چھتر سے جڑے لوگوں کے لیے آج کے دن کو میں بہت بڑھیا کہوں گا کسی کی مدد کرنے کا موقع اگر ملے تو وہ موقع کھوئیے گا مت اس موقع کا لاب اٹھائے گا مدد آج جرور کریے کسی کی بھی اور جد مت کریے نہیں تو بعد میں آپ پریشان ہوں گے جیون ساتھی کا سمبان کریے جیون ساتھی سے سہیوگ ملے گا اور دامپتے جیون نے خوشحالی دکھائی پا یہ بات بیدیارتیوں کی کریں تو آج کا دن ٹھیک ٹھیک دکھائی پا رہا بس آلس سے سے آپ کو بچنا ہے پورانا روگ اگر ہے تو اس سے آپ کو راہت مل جائے گی وشیس کر کے موس میں بیماریوں سے پریشان ہے تو راہت ملے گی آپ کو لکی انگ ایک لکی کلر آپ کے لئے آج براؤن ہے نیویش کر سکتے ہیں جانکار کے لئے ایسے کیجئے سمک کے جاتکوں کو جرہ ستاب دھان رہنے کی رہ کر کے آگے بڑھنے کی صلاح دیتا ہوں کھان پان پر پورا نینترن رکھئے گا مدیپان مانسہ ہر سے پوری طرح سے دوری بنا کر کے ہی آج رکھئے گا آج کالا اوڑد لے جا کر کے ہنومان جی کے مندر میں ہنومان جی کے داہینے پروں پر ارپیت کرے گا لگ بھگ گیارہ کالا اوڑد سمسیا کا سمادھان اس سے ہوگا اور کہیں کسی ماملے میں پریشان نہیں تھی آپ کو تو اس سے مکتے مل جائے گی وشیس کر کے ادھی آپ کا کوئی کارے باد ہی تھا وہ کارے بنے گا سب سے پہلی بات جہاں بھی رہیے آج اپنی مت بولیے سامنے والی کی سنیے اور گمبھیرتا سے سنیے کروڈ نک نغمت کریے اور سب سے جروی بات کوشش لگاتار کرتے رہنی ہے نوکری کے لئے پرتنسیل ہیں تو وشیس کر کے آج کا اوپائے کریے گا آپ کو سفلتا مل جائے گی کریئر سے جڑی کوئی چنطا تھی تو وہ چنطا دور ہوگی کوئی خوش خبری مل جائے گی اور کسی بھی طرح کے نیراثہ اتیادی سے جوج رہے تھے تو آج کا اوپائے کریے گا آپ کو مکتی اس سے ملے گی بیاپاریوں کے لئے آج کے دن کو میں بڑھیا کہوں گا اور جو بھی آپ کی جمعہداری ہے وہ پورن ہوگی گھر کا ماحول بھی ٹھیک ٹھاک دکھائی پڑا رہا بس ماتا کے سواستہ کا خیال رکھیے گا کھرچ پر اپنے نیانترن رکھیے گا جو ابیواہی تھے انہیں بیواہ کا پرستاؤں ملنے والا ہے اور بات یہ دی بھی دیارتھیوں کی کریں تو بھی دیارتھیوں کیلئے آج کے دن کو میں ٹھیک کہوں گا محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی لیکن سفلتہ ملے گی جن لوگوں کو سواس جننی روگ ہے وہ اپنے سواستہ کا وشیش روپ سے خیال رکھیں لکی انک چار لکی کلر کی شریع اور نیویشہ جانکار کیلئے ایسے کریں کنیا کے جاتکوں کے دن ٹھیک ہے بھوششے کو لے کر کہ دی کوئی چنطہ تھی تو وہ چنطہ دور ہوگی کاریوستھل پر ہیں اچھا دھیکاری آپ کی بات کو مانیں گے پریوار کے ہر صدسے سے آج آپ کو سہیوگ ملنے والا ہے پریوار سے جوڑی یہ دی کوئی چنطہ تھی تو وہ چنطہ دور ہوگی کسی سے ملاکاتی تیادی کرنے کے لیے آج کا دن بہت ہی اچھا ہے آج سبھی کنیا راشی کے جات تک ہنومان جی کے مندر میں جائیں ہنومان جی کے مندر کی پردکشنہ کریں تین پردکشنہ اور وہیں پر بیٹھ کر کے ہنومان چالیسہ کا تین پاٹ کریں پرستطی جو آپ کے بیرودھ تھی وہ آپ کے پکش میں ہو جائے گی کہیں کوئی چنطہ یا پریشانی کی ستطی تھی وہ دور ہو جائے گی کوئی بڑا پریورتن کرنے کی سوچ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں دن شب ہے بیعاپاریوں کے لیے بھی آج کے دن کو میں بڑھیا کہوں گا دھن اُدھار مد دیجئے گا پر اُدھار لے سکتے ہیں کروڈھ کرنے سے بچیے کام اگر زیادہ بھی ہے تو سمیہ کو مینج کریے پر جلدباجی سے آپ کو نقصان ہوگا سو ساوڑھانی کے ساتھ اور وہاں چلاتے سمیہ ساوڑھانی بے حد آوشک ہے تو کل ملاکر کے دن ٹھیک ہے اور پریمیس اپنے مند کی بات کہا سکتے ہیں پیار کا اجہار کرنے کے لیے دن بڑھیا ہے بیدیارتھیوں کے لیے بھی آج کے دن کو میں ٹھیک کہوں گا کنیا رائسی کی جتنی بھی گھرنیاں ہیں ان کے لیے آج کا دن بہت بڑھیا ہے ہر طرح سے بڑھیا ہے پریوار میں آج خوشی کا محول رہے گا اور بیدیارتھیوں کے لیے بھی بڑھیا ہے دن کوئی ٹنسن نہیں دکھائی پڑ رہے لکی انک آپ کے لیے آج چار لکی کلر لکی انک آپ کے لیے چار لکی کلر آپ کے لیے آج پنک ہے اور نیویش بھی آپ کریے تولا کے جاتکوں کو آرثیق درشتی کونڈ سے آج بہت مجبوط میں پا رہا ہوں دن انکول ہے اور ہر طرح سے آج کا دن آپ کو سہیو کرنے والا ہے گھی کا دیا جلا کر کے آج کنک دھارا اس طوطر کا پاٹ کریے گا ماں کا تیائنی کی آرادھنا جس بیدھی سے میں نے بتائی ہے وہ کریے گا اور ساتھی ساتھ تھوڑا سا چاول لے کر کے بہتے ہوئے جل میں پراباہیت کر دیجئے گا آگر آپ کے پاس بہتا جل نہیں ہے تو کسی ورکش کے جل میں جال دیجئے گا تھوڑا سا چاول کسی پورانے دوست کی مدد لیجئے گا آپ کا کوئی کام بنے گا یا یوں سمجھ لیجئے کہ پورانے دوست کی مدد سے ہی آپ کا رکا ہوا کوئی کام بنے گا کہیں بڑا نیویش کرنے کی سوچ رہے ہیں ایسا کوئی پرستاو ہے آپ کے اوپر پاس توس پر بیچار کریے کل ملا کر کے دن ٹھیک ہے یوجنا آپ کی ایک دم سٹیک اور سفل ہونے والی ہے دن اچھا ہے تو اس کا فائدہ ملنا چاہیے آپ کو تو وہیں آج کسی ایسے وقتی سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے جن سے بات چت کر کے آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی بڑا لاب ہو گھر کو لے کر کے کسی طرح کی چنطہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے دھن کو لے کر کے بھی کسی طرح کی کوئی چنطہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے کوئی پریشانی آپ کے جیون میں تھی تو وہ خٹن ہو جائے گی دامپت تے جیون سکھر دکھائی پڑ رہا پریم سمندھ کے ماملے میں بھی دن بڑھیا ہے یعنی کل ملا کر کے ہر طرح سے دن بڑھیا اگر کہیں کوئی پریشانی تھی بھی تو وہ سام ہوتے ہوتے دور ہو جائے گی تو اچھا ہے جیون ساتھی سے آپ کے سمندھ میں سدھار ہو جائے گا دامپت تے جیون میں بھی سدھار دکھائی پڑ رہا آج کے دن کو میں بہت اچھا کہوں گا جو بھی تھوڑا بہت ناکراتمک واتاورنے ایس تھی تھی وہ دور ہوگی سواست کے ماملے میں کہیں کوئی پریشانی نہیں آج کا دیکھ بے پریشانی کریے گا لاب ہوگا لکی انکہ آپ کے لیے آٹھ لکی کلر آپ کے لیے آج لال ہے نیویش عوشے کریے تو ہی ورشتک کے جاتکوں کے لیے دن ٹھیک ہے کام بنیں گے آپ کے جو بھی جروری کام ہے وہ بنیں گے جرورت پڑھنے پر اوروں سے مدد بھی آپ کو ملے گی آج پکوان اب پکوان تو سمبھاؤ نہیں ہے تو دکان سے خرید کر کے سبجی پوڑی تیادی جو بھی مٹھی چیز ہے مٹھائی یا کوئی جلے بھی تیادی جرورت مند یا بھیکھاریوں میں بانٹ دیجئے گا جو بھی پریشانی اتپن ہو رہی ہوگی وہ دور ہو جائے گی وشترس کر کے دھن سے سماندیت اتیادھک دھن کے بیعے کے کاران اگر پریشان ہے یا آپ کا کوئی کارے رکا ہوا تھا وہ کام بنے گا یا دیماغ میں کوئی چنٹا تھی اس چنٹا سے آپ موقت ہو جائیں گے دن سہج اور سرل ہو جائے گا تو کل ملا کر کے دن اچھا ہے اچھے موقعے لے کر کے آ رہا ہے کاریک چھتر میں دیں کوئی پرانا بیوادی تیادی تھا وہ خطن ہوگا بیعاپاریوں کو بیعاپار میں سفلتہ ملنے والی ہے اور لاؤفلڈ کے بیدیارتیوں کے لیے بہت اچھا ہے دن کسی بھی طرح کے سواستے سے سمندھیت پریشانی سے جوجہ رہے تھے تو آج آپ کا پریوک اوشے کر لیجے آج کا پریوک اوشے کر لیجے گا اور سب سے جروری بات دوسروں کی بات کو سنے بینا ٹھیک سے سمجھے بینا اس پر ٹکاٹی پڑی مت کریے جلدباجی کا کام آج آپ کے لیے سیطان کا ہے آپ مصیبت میں پڑیں گے تو جلدباجی کرنے سے بچیے جرورت سے زیادہ بولنے سے بچیے جیون سانتی کے ساتھ اچھا رہنے والا ہے جیون سانتی سے سممان ملے گا رسطوں میں گھرائی آئے گی بیدیارتھیوں کے لیے آج کے دن کو میں ٹھیک کہوں گا اور سواستے کے درشتی کونٹس دیکھیں تو سواستے میں تھوڑی پریشانی ہے تو اس کا وشے سلوپ سے آج آپ کو خیال رکھنا ہوگا لکی انگ دو لکی کلر آکھ لیاچ اورینج ہے نیویش آپ کر سکتے ہیں جانکار کی راک سے دھنوں کے جاتکوں کو تو آج سب سے پہلے تو کیشر کا تلک لگانا ہے دوسرا دیوی کے مندر میں جائیے گھی کا دیا جلائیے اور ساتھی ساتھ ساتھ لاؤنگ ماں کے چرنوں میں ارپیت کر دیجئے تو یہ اپائے اور ساتھی ساتھ ماں کا تیانی کی آرادنا جس بیدھی سے میں نے کرنے کے لیے کہی ہے وہ اوشے کریے گا آج کا دن اچھا ہے دھنلاب کی ستیتی بنے گی کوئی چنطہ یا پریشانی جس سے آپ جوج رہے تھے کوئی بادھا یا پریشانی اتھپن نہ ہو رہی تھی اس سے بھی آپ کو مکتی مل جائے یعنی کل ملا کر کے دن بڑھیا ہے کوئی چنطہ یا پریشانی جس سے آپ جوج رہے تھے اس سے بھی آپ کو مکتی ملے گی یعنی کل ملا کر کے دن سپورٹ کرانے والا ہے پورو سے چلا رہا کوئی بیواد یا پریشانی یا کوئی الجن تھی وہ سلجنے والا جتنے بھی آپ کے روز مر رہا کے کام تھے ایکے کر کے بنتیں دکھائی پڑ رہے ہیں جو بھی رکاوٹیں پریشانی آ رہی تھے وہ خطن ہوتی دکھائی پڑ رہی ہیں یعنی کل ملا کر کے آج کا پریوگ بھی آپ کے لئے اچھا ہے اور دن بھی آپ کے لئے اچھا ہو جائے گا کسی سے بادچیت کر کے آپ ماملہ کتنا بھی کیوں نہ بگڑ گیا ہو اسے سلجھا لیں گے بیاپاریوں کے لئے بھی آج کے دن کو میں بہت اچھا کہوں گا بیاپار اچھا رہنے والا ہے پر لاپار واہی سے بچیے لاپار واہی سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے جتنا ہو سکے ساو دھانی کے ساتھ وہاں چلائے گا چوٹ چپیٹ کی گھٹنا گھٹیت ہو سکتی ہے پریم سمبندھ کے درشتی کون سے آج کے دن کو میں ٹھیک کہوں گا جیون ساتھی سے سہیوگ ملے گا اور بیدیارتیوں کو وشیش سفلتہ ملنے والی ہے وشیش کر کے اگر آپ پرتیوگی پرکشا کے بیدیارتی ہیں اور سواستے کے ماملے میں اگر دیکھا جائے تو سواستے بھی ٹھیک ہے کھان پان پر بس نیانترن رکھئے گا مانسک تناؤں سے جوج رہے تھے تو آپ کو عوض شرہات مل جائے گی آج کا دیب پہ پریوں کر لی جیگا لکی انکہ آپ کے لیے آج نو ہے لکی کلر آپ کے لیے سفید نیویش کر سکتے ہیں مکر کے جاتکوں کے ہر کسی پر بھروسہ مت کری گا وشش کر کے دھن کے ماملے میں آج بے حد ساوادھان رہیے مہنت سے پیچھے مت ہٹیے ناکاراتنک ویچار ناکاراتنک سوچ اپنے من سے جتنا ہو سکے دو رکھئے آمدنی میں بردھی کے یوگ ہیں حالانکہ کھرچ میں بردھی دکھائی پر رہے پر کوئی اسے دککت نہیں بیعاپاریوں کے لیے بھی آج کے دن ان کو میں بہت اچھا کہوں گا جہاں بھی رہیں گے آپ کو سہیوگ ملے گا آج سبھی مکر راشی کے جاتک اوم گنگڑ پتہ اس منتر کا ایک مالا یا تین مالا جب کریں گھی کا دیا جلا کر کے اور ساتھی ساتھ گنیس جی کے مندر میں جا کر کے گنیس جی کے مندر کی تین پردکشنا کریں ماں کاتیاینی کیارادنا جس بیدھی سے میں نے کہی ہے اور پریشان کرنے والی ہے جس کا سیرہ پربھاو آپ کے کاریک چھتر پر پڑھ سکتا ہے بیرث کے بیعے سے بھی چنٹا ہوگی ویواد سے جتنا ہو سکتے دو رہیے اور جس معاملے میں تنک بھی کنفیوزن ہے ایسے کام کو چھوڑ دیجئے اس طرح کے کام میں کہیں کوئی فیصلہ نہیں لینا نہیں تو کام آپ کے بگڑ جائیں جیون سانتی کا ساتھ ملے گا جیون سانتی کے ساتھ کئی گھومنے جانے کا کی سوچ رہے تو جا سکتے ہیں بیدیارتیوں کو سفلتا ملے گی بس آلس سے آپ کو بچنا ہوگا نیند کی کمی سے بھی تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے تو وہیں سردرد کی شکاید بھی دکھائی پڑ تو آج دن پر پریوکری سپوش چھیکوں کا لکی ایک کلر آج بینگ ہے نیویش کرے کرتے ہیں تو جان کرا ملے گی آج گیہوں کا دان جا کر کے مندر میں کریے لگ بھگ سوا کی لو گیہوں کا دان اس سے آپ کو فائدہ ملے گا آج جس بیدھی سے میں مان کات تیانی کی آراد بطائی ہے کوئی اچھی خبر ملے گی وشیش کر کے دھنلاب کی یوگ بنیں اور من ملے گی یعنی کل ملے گی دن اور اچھا ہو جائے گا ایک سمیے میں ایک سمیے ادھ کام کرنے سے بچی نہیں پریش میں پڑے گے کوئی مہت تو پرن کاری جو بہت دنوں سے رکا ہوا تھا وہ پیسہ 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 پیسے پیسے سمیے پکش میں ہے جہاں بھی رہیں گے لوگ آپ مدد کرنے بیاباریوں لکی کلر لال ہے نیویش اوش کریے مین کے جاتکوں کا بھی بھاگ ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے کوئی نئی شروعات آپ کرنے کی سوچ رہے تو کریے دن ہر طرح سے بہت اچھا ہے ہر کارے آپ کا آسانی سے نپٹ چلا جائے جہاں بھی رہیں سوچ رہے دن اچھا ہے دھن لاب کی نجریے سے بھی آج کے دن کو میں بہت بہتر کہوں گا یو جنہ بد ڈھنگ سے کام کریے آپ کو سفلتا ملے گی آج پرات کال مچھلیوں کو دانا دی دی جیگا صد کنج کا اس پریت نکے اور بہس اور بی بہت سے آپ کو جتنا ہو سک دور رہنا ہے جیون ساتھی کا مان مت کری گا بیدی یارتیوں کے لئے بڑھی دن مہنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی اور سواست کے درشتی دیکھیں تو پتا کے سواست موسیقی